ڈگرنیٹ سے گولی سے بات بنے دی بولی سے اس کا نارا ہے جب اے سر طرف کوئی رو رہا ہے باہنے طرف کوئی رو رہا ہے انہوں نے سوچا کہ مول میرشید جیسا بننا چاہتے ہیں ارے مول میرشید نے نہیں روئے تو وہاں لوگ رو رہے تھے یہ اس سنبل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں اللہ کی بھجو کرم سے آج ہم ایک ہی مسیج آپ کو دیں گے آج بانیہال اور بول کی تانسی چونسی میں الیکشن جو ہم لڑنے جا رہے ہیں ایک تاریخی الیکشن ہوگا وہ ہے موجود ہے پی ڈی بی کے آنپیس میں ہڑی میں اور آج یہاں پہ بہت ساری تیدار میں لوگ ہونا ہے جو ہے وہ پی ڈی بی کا داری اور پی ڈی بی کے جنرل سیکٹری اور کانٹیسٹنگ کنیڈیٹ بول بانیہال خانچنسی سے آج شان صاحب کی صدارت میں یہاں پہ آج کچانی ہوئی اور ایک ڈیم نیشن نیشن کانٹر کا دامن چھوڑا اور پی ڈی بی کا دامن تھاما اور سیسی جزن پتل دیکھنے کو مل رہی ہے پانیہال خانچنسی سیدھے ہم لے چلتے ہیں جو نیشن کانٹر سے کافی سالوں سے چھوڑے تھے وہ آج گلال انہوں نے پی ڈی بی کا دامن تھاما انہی سے ہم جانے کی پوشش کریں گے پی ڈی بی کا دامن تھاما اس کی وجہ کیا رہی ہے سب صدرے میں آپ کا شکریہ آزا کرتا ہوں آپ نے چین پر لائیا ہے یہ کہ جملی سے سارا چھوڑا آپ سمجھ جاؤ گے ہم دعا لکھتے رہے دعا کو دقا پڑھتے رہے اس کی نکتے رہے ہم بہری سمجھے میرے زندگی کا ایک لمبا سفر ہے دوازار آٹھ میں میں نے کانٹسٹ کیا تھا سمجھے دکشن پیپلز ڈیموکریڈک سیکنڈر حکیم صاحب کا منڈیٹ تھا اس کے باہد میرا سیاسی سفر آگے بڑھتا کیا اور اس دوران بیچ میں دوہدار چودہ میں پیپلز ڈیموکریڈک پارٹی سے جڑے ہمارے لونیال صاحب تھے میدان میں کسوکر شوکر صاحب بھی ہمارے سائٹ پہ نہیں تھے ہمارے ساتھ نہیں تھے لبی کہانی ہے شوکر صاحب یہ کہانی گزرنے کے بعد اس کے بعد ایک آزاد اتحاد کا ایک گروپ بنا جس میں شوکر صاحب بھی تھے ہمارے رونیال صاحب بھی تھے میں اس آزاد اتحاد کا ایک اہم سرگرم کارکن تھا ایم دا پارٹ اپ اس گروپ یہ گروپ چلتے رہے بیچ میں اچانکی بیچ میں ایک انسیل آگے بھی بھی میں نیشنل کانفرنسی کو زندگی میں تھا ایک پاک یاند نیشنل کانفرنسی ایک نیشنل کانفرنسنو جیس چوکر مینٹنسی ایک نیشنر کانفرنسی لیکن اچانک سکن یک با یک اچانک دیڈی سی ایرکشن میں مجھے منڈیر دیا گیا اور میں نے اس وقت اس وقت بھی یوگ دار بہت کم رہا نیشنل کانفی سبورت کا بیشانہ ووڈ جو میں نے لیا ٹیٹھ ہزار کے قریب ووڈ لیا وہ سارا اپنی دم پہ لیا سمڑ علاقہ لے کر سبورت کی اس کے بعد بھی مہمان کے دور پہ تھا نیشنل کانفرس کا سینئر زلہ زلہ رانمن کا سینئر وائس پریزنٹ نیشنل کانفرس کا تھا اور مہمان کے دور پہ تھا مہمان کا باقی ہوتا ہے باہر آخر دیبیل دیموکرنک کارٹی کے جو منشور ہے اس کا دیلنگ ٹیٹھو دو آنسا پیپل اس کا نعرہ ہے نگرنیٹ سے گولی سے بات بنے دی بولی سے اس کا نعرہ ہے جب دوہزار نو میں اس جماعت نے سرکار بنائی کہ نکلاب شروع ہو گیا ریبر تعلیم مختی صاحب کی دین تھی ریبر زراد ریبر جنگنات یہ آر پار جو باتچیت کا درواہ تک کھولنا یہ آر پار آولا پورٹ پر راستہ کھولنا یہ بہتری پالسی تھی پشویریت انسانیت اور جمہوریت اس کو انہوں نے عملی جامعہ پہنایا اٹلوی آری واج پہی پرائمیر صاحب انڈیا تھے انہیں ساتھ دیا اس وجہ سے انہوں نے اس کی پالسی سے متاثر ہو کر اور خاص کر شان صاحب کی جو محبت ہے لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی اٹلوی آری واج پرائمیر صاحب رات کو رو رہے تھے دائیں طرف کوئی رو رہا ہے باہن طرف کوئی رو رہا ہے انہوں نے سوچا کہ محبت رشید جیسا بننا چاہتے ہیں محبت رشید نے نہیں روئے تھا وہاں لوگ بنو رہے تھے یہ اس سنبل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں اللہ کی بھجو کرم سے آج ہم ایک ہی مسئلہ آپ کو دیں گے آج بانیال اور گول کی کانسی چونسی میں الیکشن جو ہم لڑنے جا رہے ہیں ایک تاریخی الیکشن ہوگا ہم ان لوگوں کو سیاست سکھا دیں گے آج میں گول میں کام کرتا تھا مجھے پوری گول کیسنے کا پتہ ہے وہاں پورا ایک انقلاب ہے اور یہاں ہمارے علاقے میں دول انقلاب ہے شاہن صاحب کے بغیر کوئی دوسرا اپچنہ ہی نہیں جو پرائیمٹوں میں جا کر لوٹ مار نہیں کرے گا جو کہیں دفتروں میں جا کر ان کو جھنجوڑے گا نہیں جو جیان اس کے پیچھ اندھا کر اس نے کمشن نہیں مانگے گا یہ جیت ہماری پردی ہے ہم نے جاتے ہیں ہم نے کریں صاحب 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 سے ہماریں نبہ پرسط پکڑ ہیں رام سبح willkommen بلکت ساو پرسط پکڑ ہماری ہے آپ اپلکتر پوچھے ملگام کی پکڑ کتنی ہے آپ اپلکتر پانچا میں جو پنچائتے پکڑ کتنی ہے آپ اپلکتر پوچھے Soj homada ABC کی پکڑ کتنی ہے آپ اپلکتر پوچھے wont فبح چکہ سمبکڑ ہے آپ اپلکتری پکڑ کتنی ہے آپ رہنے کے باعو tantوں ش具 سبکتر پکڑ کیا ہے میں ساری چیزوں کو جانتا ہوں اور اللہ کے فضل کل سے آئے ویو چل رہے ہیں دیموکرین پارسی کی انشاءاللہ جی جنگ کو ہم جیت چکے ہیں اس کی پالیسی جو دیموکرین پالیسی جو ہے وہ بیٹل اچھا مانشور ان کا اچھی پالیسی ان کی ہے ان کے پیرڈ میں ان کے ہی دور ایک دار میں دو آزار دو مجمہ انہوں نے گورنمنٹ بنائی ان کے ہی دور ایک دار میں ریبر تعلیم شروع ہوا دیتانی پرسن لڑکے لگے زیرو ڈسٹنس کا بھاسٹا ہے ساری سفائی بے روزداری پوری میں بھولتی صاحب کے دور میں ایدان صافر صوتر ہے کوئی تفل اچھنا آئے ہمیں اس ایلیکشن کو جیت چکم لگے پڑھتا ہوں لیڈر صاحب ہے ورکر سے لیڈر بنتا ہے لیڈر سے قوم کا مسئل بنتا ہے ہمارا لیڈر صاحب صوتر ہے بیداغ آدمی ہیں ہمیں ایلیکشن ہی نہیں ہے اس ایلیکشن کو ہم ایلیکشن ہی سمجھتے بلکہ ہمارے لئے کھیل تماشا ہی ہے لوگ آج آج کی سطور میں آج کی صدی میں لوگ بہت آگئے ہیں جوان جگ چکا ہے یہاں جوانوں کا پندرہ بیس سال سے کچومبر نکال آگیا کمپنیویں باہر کے لگے ہمارا نوجوانوں کا استحصال کیا گیا نوجوان کو مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا نوجوان دربتر پریشان ہے درگ اینڈ ڈیپریشن کا شکار ہے نوجوان انہی کی پالیسی کو بدل انہوں نے جو آج تک لیٹریشپ ہمارے سامنے جو دعویٰ کرتے ہیں جو مگرمچ کے آنسوب آتے ہیں انہی کی بدلت یہاں کا جوان درگ میں بڑھ گیا انہی کی بدلت یہاں کا جوان دیپریشن کا شکار ہے پڑھویل گجویٹ ہے پوست گجویٹ لڑکے ہیں پیش دی ہولڈر لڑکے ہیں پریشان ہے انہوں نے نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنی تنجوری کے مسائل حل کیے انہوں نے ہر چکا گند بچائی ہے آج نوجوان ان کو اخواڑ پھیکے گا ان کو وہ سبق دے گا کہ آئندہ کبھی الیکشن کا نام تک نہیں انہوں نے برین انہی بھی اوشن ہمارے باس تاکت ہے نوجوان تاکت ہے اپلیٹی تاکتی تاکتی نوجوان 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 سامنے آئی ساپ ستھرے اچھے لیٹر کا انتقاب کرے انشاءاللہ لیڈر سارے سامنے ہیں کون لیڈر نوجوان کا قابل ہے کون مسائل حل کرتا ہے کون یہ جو ہمارے مشکلات ہیں روڈ وکرہ یہ تو حسان بات ہے اگر لیڈر اچھا ہو تا روڈ بن جاتے ہیں یہ سارے نوجوان کا ہماری یہی واسی جائے کہ مطلقہ دور پیٹھ بکساتے ہیں پیٹھ بکساتے ہیں سیاست کا ویرد پڑنا چھوڑ دے